اسمان ٹک شاپ کے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ چینل ٹک شاپ اسی حوالے سے بنایا گیا کہ آپ لوگوں کو ٹک شاپ کی مکمل ڈیٹیل دی جائے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو شیئر بھی کر دیں آگے اور لائک بھی کر دیں تو جیسا کہ ڈیلی ہے کہ ایک ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم لوگ ادار سے بچ سکتے ہیں یا دکنداری میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کچھ آئے ہمارے پاس تو آج کے دن جو ہے ایک تو میں آپ کو سٹینڈوں کی کنڈیشن چیک کرانا چاہتا ہوں یہ آپ سٹینڈوں کی کنڈیشن دیکھیں ٹھیک ہے یہ اب ایک سائیڈ سے پاک فور کا سٹینڈ لیڈہ کر دی ہے اور دوسرا سلانٹی کا لیڈہ کر دی آپ دیکھیں یہ ویڈ چیک کریں ٹھیک ہے جی اس سائیڈ والا پاک فور کا سٹینڈ ہے اس سائیڈ والا سلانٹی ہے ٹوٹل اس میں ہم نے اے ٹو زیڈ ورائٹی جتنی آپ سے ایسے کی ہے ہم نے لگائی ہے ابھی بیف میں کچھ ایک دو ایٹم شارٹ سے جو نہیں لگا آسکہ سلانٹی کے آپ دیکھیں اسنی ورائٹی پورے ایریا میں کسی کے پاس نہیں ہے جتنی میرے پاس ہے اب سلانٹی دیکھیں آپ ٹھیکٹی والی میں نے لگائی ہے پوٹیٹو سٹیک ہمارے پورے ایریا میں کوئی نہیں بیچتا اور میں پوٹیٹو سٹیک پچاس والا بھی سیل کار رہا ہوں سنیکر سیل کار رہا ہوں اس طرح یہ پاک فور کا ایٹم دیکھیں چپسو پچاس والا پسٹر مانگوائے ہیں پاپ کپ مانگوائے ہیں اس میں پورنو ہے رنگلی ہے نیچے چپسو ہے تھوٹی والا اس کے نیچے کوائلٹی ہے ٹوئنٹی روپیر رالی تو ہم نے آج سب کچھ دیا رہا ہے سٹینڈ اپنے خلیت ہی ابھی انشاءاللہ کل ہمارفاس لیس کا سٹارگ آئے گا پلال تو لیس کے سٹینڈ کی کنڈیشن دیکھیں اس پر ٹوٹل دس روپیر والا پاپڑا ہم نے پھینکا ہوا ہے لیکن کل سارا سٹینڈ فریش ہو جائے گا سب کچھ نہیں ہے اس میں آ جائے گا تو جیسے کہ میں نے آپ کو باہر کی سٹینڈوں کی کنڈیشن دکھائی ہے اسی صاحب سے اندر آتے ہیں یہ جی اوریجنل سٹینلیس سٹین ٹھیک ہے ایک اس میں آتی ہے لوکل تار ایک آتی ہے اوریجنل یہ جی اوریجنل جو کمپنی والے ہمیں دیتے ہیں یہ اوریجنل ہے وہ بھی کمپنی کی ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ تار جو ہے نا لیدہ کوئی اور سیل کر رہا ہوتا ہے تو یہ کمپنی کے علاوہ کوئی اور بندہ سیل نہیں کر سکتا ہول سیلر سے بھی ارام سے مل جاتی ہے اسی روپیس کو سیل کر رہے ہیں ہم لوگ اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں بیکری والا آج نہیں آیا بیکری کا خانہ تقریباً خالی ہو گیا اور پیچھے کل پر سو جس طرح میں نے آگو بتایا تھا کہ دکان میں ٹھیک تھاک مال پھینکا ہے تو یہ دیکھیں آپ ترنڈیشن دیکھیں دکان کی سٹینڈ کہا گیا ہوں یہ کارٹن سارے اوپر لگائے ہوئے ہیں ابھی پاپڑ بھی کافی مقدار میں پڑے ہوئے ہیں میرے پاس پاپڑ بھی کافی مقدار میں میرے پاس پڑے ہوں ابھی سٹاک اس وجہ سے میں لے رہا ہوں کہ بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے سٹاک آپ کے پاس پہلے پڑا ہوا میں چاہیے ابھی یہ ہمارے فریج کی کنڈیشن دیکھیں یہ فریج بھی بھار گیا اتنا سمان لیا اور یہ آپ پیچھے درہ کنڈیشن دیکھیں توٹل اے ٹو زیڈ کارٹن پڑا ہیا تو بھائی دکانداری کا اصول یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال سٹاک ہو سکتا ہے کریں ٹھیک ہے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ لے سکتا ہے ہماری اللہ کا شکر ہے دکان چلتی ہے ہم اس وجہ سے ذرا سب کچھ میرے انڈر ہی ہوتا ہے اس وجہ سے میں جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش ہونا تو چیزیں زیادہ لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دسمبر کے مہینے میں کچھ دکانداریاں بہت زیادہ سلو تھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے جی بنتے منگوا لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچیوں کے ناخن منگوا لیا یہ دیکھیں یہ بچیوں کے ناخن ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں تیس روپے والے ناخن بچیوں کے وہ دیکھیں یہ پچاس روپے والے ناخن تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ ابھی دکانداریاں تھوڑی سلو ہیں مرکیڈ سلو ہو گئی ہے تو اس کا میشہ حصول یاد رکھیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچوں کی لاتری اٹھا لینے ہیں بچوں کے بنتے اٹھا لینے ہیں بچیوں کے نیلز ہو گئے بچیوں سے ریلیٹڈ اس طرح مختلف چیزیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دکانداری ہوتی ہے اس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے ابھی جس طرح میں آپ کو اپنی ہار ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہماری دیاڑی ادھر سے لگتی ہے یہ جو پانچ دس والے پاپڑ ہیں ٹھیک ہے ادھر سے ساری دیاڑی ہے اور میرے پاس اس ٹیم کم سے کم آپ وہ اوپر دیکھیں وہ دیکھیں ایک دو تیزم چار پانچ چھے بندل پیک پڑے ہوئے سٹینڈ اے ٹو زیٹ کلیر بڑھ رہا ہوئے باہر کے سٹینڈ دیکھیں اے ٹو زیٹ بڑھ رہا ہوئے تھوڑا سب ہی چیزیں کہتے ہیں خانہ خالی نہیں ہے اور لیس کا سٹاک کل آ جانا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کے بعد ورائٹی پوری ہوں نہیں چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ آپ کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ دوبارہ بھی آئے میری جتنی بھی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے یار بچوں سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی جائے کہ بچہ دوبارہ بھی آئے ٹھیک ہے تو میں الحمدللہ اس چیز میں کمیاب ہو گیا وہ اس طرح کہ بہت دور دور سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم عثمان بھائی کی دکان پہ جا رہے ہیں تو یہ ہی ہوتی ہے جی عزت دکانداری کیا پتہ کب تک کرنی ہے سال ہے چھ مینے ہے دو مینے ہے کیا پتہ کب جاپ لگ جائے کیا پتہ کب بہر چلے جائے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا عرصہ رہو عزت سے رہو اور اچھے طریقے سے رہو ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایک یہ سسٹم ہے دیکھیں یہاں سے ہم لوگ سسٹم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک یہ ہے اب یہ دیکھیں میں سارا دن شاپ پہ ہوتا ہوں مجھے دن میں دو سے تین گھنٹے ملتے ہیں اور ان دو تین گھنٹوں میں میں اپنا کوئی اون لائن کام میں بیزی ہوں تو کوشش یہی کریں بھائی دکانداری بھی چلائیں ساتھ میں موبائل آت میں اس میں بھی کوئی نہ کوئی ٹک ٹک لگی رہے تو یہ ہے کہ خود کو مصروف رکھیں ہم بس کوشش کرتے رہیں کہیں نہ کہیں سے سسٹم چلتا رہے پیسے کی آمد ہوتی رہے علاوات جو ہے وہ اس طرح کے جتنا کماؤ اتنا کام ہے ٹھیک ہے تو باقی آئے کے لئے ویڈیو یہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈیفی اور کےکے فوڈ کا کیا کا سمان ہم نے منگوایا ہے اور کتنے کا منگوایا ہے اور ساتھ لیز بھی آنے والے ابھی تھوڑی دیر تک ہمارے پاس بچوں کے بنتوں کی ورائیٹی بھی آنے والی ہے اس علاوہ بچیوں کے ناخن بھی آنے ہیں میگنٹس بھی آنے ہیں چھوٹے اور کچھ بہت سارے کھلونے آنے ہیں تو جیسے ہی سمان پہنچتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو بنا کر ساری چیز دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں